ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ شہر بینگلور میں مدرس سعیدیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوئی تھی مدارس کو بھارت میں جس طرز پر اس وقت جو ہے الگ الگ سرکاری سطح کے کچھ لوگ چھانبین کے نام پر تحقیق کے نام پر اندر آتے ہیں اور پھر جو ہے نام نمود حاصل کرنے کے لیے یا ہندو توہ تنظیموں جیسے لوگوں سے قربت حاصل کرنے کے لیے یا اپنے آقاوں کو خوش کر کے جو ہے سرکیوں میں رہتے ہوئے مزید پوش یا مزید جو ہے اپنے پروموشن کے لیے اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیڈران کی جانب سے ایسے الزامات لگ رہے ہیں شہر بنگون کا مشہور و معروف سعیدیہ مدرسہ محتاج تعارف نہیں ہے اس میں اب تک نہ جانے کتنے بالخصوص یتیم بچوں نے جو ہے یہاں پر تعلیم حاصل کی فارغ ہوئے حافظ بنے اور اپنے ایسے علاقے میں جہاں پر جو ہے بہت زیادہ دین کی ضرورت تھے ایسے علاقے میں دین کا چراغ روشن کیا اور ان کے جو ذمہ دار تھے وہ ابھی دو سال پہنے بھی انتخال فرما گئے تھے اب ان کے اولاد اس مدرسے کو سنبھال رہی ہیں ایسے حالات میں جس طرح سے اس مدرسے کو نشانہ بناتے ہوئے شہر بنگلور کے دیگر مدارس کو بھی جو ہے شک کے دائرے میں لیتے ہوئے کندڑا میریہ میں اس وقت مدارس کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی جو ہار ہاری ہے اس وقت شکست ہوئی ہے وہ کسی بھی طرز پر جو ہے قبول کرنے کو اکسپ کرنے کو تیار نہیں اور ہمیشہ سے کرناٹک کے ماحول میں زہر رکھنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو جو سیکلر ذہنیت کے بہت بڑی تعداد ہے ان کو منتشر کرنے اور نفرت کا ماحول بنانے کی میڈیا میں الگ الگ کوشش ہو رہی ہیں ذائر سی بات ہے کہ حالی میں سعیدیہ مدرسے کو سلسلے میں ایک گورنمنٹ آفیسر کے جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا وہ جان بوچ کر کے سازش سمجھی جا رہی ہے اور ایک شرارت سمجھی جا رہی ہے اور شہر بینور کے علماء حضرات سنجیدہ طبخہ اس بات کو لے کر کے بہت پریشان ہے ایسے میں ہر مسئلے پر اور قوم کو لے کر کے جو بھی مسائل جب سامنے آتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے اس کو عوام تک پہنچانے کی جو کوشش کرنے والے جناب معروف والاہی کارکن اور سماجی کارکن جناب عالم پاشر صاحب نے بھی اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے آئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا قانونی چیزیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مدارس ہیں یا پھر یتیم خانے ہیں ان کو فیک بھی بتایا جا رہا ہے اور بچوں پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں سب تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک ذمہ دار ملت کے ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے اسلام علیکم یہ مدرسہ سیدیا کاول بیسندرہ کا جو ہے مدرسہ یہ وغبوٹ کی پراپٹی نہیں ہے وغبوٹ کا مطلب ان کی جائداد بھی نہیں ہے اور وغبوٹ اس کا کھیر بھی نہیں لے رہا ہے جمہداری یہاں تک کرناتک کے حد تک بلینس آف کروڑ کے پیسوں میں وغبوٹ آف کرناتک کا میناریٹی ڈیولپمنٹ کارپریشن کے انڈر بھی جو بھی ہے یہ لے سکتی ہے یہ ایسا لے لے کے ہوتی تو ایسے تمام چیزیں جو انسی پی سی آر کا چیرمن جو آئے انہوں آکے اپنا ٹویٹ کیے جو بھی کیے وہ ان کے حد تک ہے اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ تین سو سولہ بٹے دو ہزار تیس کے نمبر سے ہرے یہ ایسی ایم ایم لونت ایسی ایم ایم میں ان کے خلاف کیس پڑا ہے کیس ریجسٹر ہوا ہے کل کی ڈیٹ میں ان کی جو بھی وہ خانونی خانون کے تحت جب نیشنل کا ادمی ہندوستانے کا اسٹیٹ میں آتے ہیں وہ اسٹیٹ کا پولیس اور وہ اسٹیٹ کا اسٹیٹ کمیشن جو رہتے ہیں وہ اور اسٹیٹ کے اسڈیوی سی بولتے ہیں اس کا مطلب جو ہے چائل ویل فیر کمیٹی چائے وہ آلک وہ ہیں وہ لوگ کی تمام مرضی کے ساتھ کیونکہ ریپورٹ پہلے ان کے پاس ہوتا ہے اس کے بغیر انہوں جو کرے انہوں جو ریٹ کے نام سے یہ غلط کر کے نہیں بولتا ہوں illegal ہے fake بھی نہیں ہے خانون کے باہر ہیں تو اس انداز سے اتنے بڑے ایک officer اتنے بڑے ایک central cabinet central state minister کا status رکھنے والے جو تالیبان کے نام سے جو بولا گیا وہ آ کے انہوں اس کے گنے گار ہیں یعنی ہمیں direct honorable prime minister of india home minister of india ان سے مانگیں گے ان سے ہمیں appeal کریں گے اس کا جو ترجمہ ہے تالیبان کا وہ دیں کیونکہ تالیبان کے اوپر honorable prime minister of india 200 کور روپے جو دیئے مسلمان نہیں ہر غریب ہر غریب پڑھنے والے جو ماسوم بچے جو تکلیف میں ہیں بھوکے ہیں ان کو ہمارے ہندوستان کا پیسہ گیا 200 کور روپے صرف دو آٹھ مہنے پہلے کا prime minister of india جو اس کا نام تالیبان ہے تو یہ تالیبان کا نام ہے رکھے انہوں tweet کرنا اور میڈیا میں بولنا ہندوستان کا جو print میڈیا ہے اور جو میڈیا آپ اسیانیٹ ہے اور دوسرے ہاں فلاں ہیں یہ جتے میڈیا اٹھا کے جب بتا رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ تالیبان تالیبان کا مطلب honorable prime minister ٹیراریسٹ کو پیسہ نہیں دیا نا 200 کور روپے ٹیراریسٹ کی مدد نہیں کرے نا انہوں تو مطلب کیا ہے ٹالیبان کا مطلب کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے پڑھنے مالے پڑھائی ہے عربیق ہے دینی تعلیم ہے اس کا ہی مطلب ہے یہ پڑھنے والے ٹیراریسٹ کرتے ہیں تو الگ بات ہے یہ پڑھنے والے خون کرتا ہے نام بتایا جا رہا ہے ہندوستان کے ڈلی کے ٹی وی سے نیشنل میڈیا سے یہاں تک بھی کرتے ہیں وہ غلط ہے یعنی چند میڈیا کی بات تو تو انہوں نے جو ہے جب وہ آئے تھے یہاں پر انہوں نے صرف ٹیٹ پیٹ نہیں کیا ہے انہوں نے دورہ کیا ہے مدرسے میں اندر جا کے ایتیم خانے میں اور بتایا ہے کہ یہ یہ observation ہے یہ کمیاں ہیں یہ الزامات لگائے انہوں نے تو آپ یہ کیسے دیکھیں observation صحیح ہوگا observation international standards سے دیا جاتا ہے تو observation میں یہ بھی تو recommend کرنا چاہیے کہ وہ state government بچوں کو کیا کیا دینا ہے کیونکہ یہ جو بچہ گلی میں پڑا ہو نہیں ہے نا یہ بھی بچے کا allegation آس تک نہیں آیا یہ جتنے 200 بچوں کے نام ہے اور ایسا ہی تقریباً 2 لاکھ بچے مسلمان کے پڑھ رہے ہیں یہ بچے کا بھی allegation یعنی کدھر بھی child welfare committee میں ہو پولیس تھانوں میں ہو یعنی اپنے موقع میں دوسرے مدرسے میں ہو کون بھی ایک بچہ ان کے ماں باپ کیوں نہیں دیا یہاں تک آسارام باپو کے وہاں پہ allegation آیا دوسری جگہ آیا تھا تو allegation یہاں پہ کیوں نہیں آیا allegation جب نہیں ہے تو بچوں کی علم ہو رہی ہے وہاں یہ دلیوں میں یہ خود کا پانی یہ خود کا وقت دھوب کو سہرہ نہیں دینے والوں کو یہ مدرسے جیسی چیز کافی ہے اچھی ہے مگر یہ چیزوں کی ذمہ داری کرناٹک اسٹیٹ کے علماء اکرام اور کرناٹک اسٹیٹ کے جتنے بھی خانون ہیں یہاں تک واغ بورڈ کے پیسوں میں تمام نگے ہندوستان کے ایک بھی جگہ ہسپیٹل نہیں ہزاروں کے کالیجز ہے ہسپیٹل میں بچوں کو آرٹیکل شپ کراتے ایسا جو گرون میں کھیلا جاتا ہے پرائم سٹی میں پانچ کر کی زمین ہونا ضروری نہیں یہ مدرسے کی زمین تھی وہاں پہ کیا گیا وہ مدرسے کی سکول میں بچوں کو پڑھایا کھلایا کرا مگر یہ نام سے جیسا بولتے ہیں اس انداز پہ کرناٹک میں کتنے مدرسے ہیں کول بھائی سندرہ کے علاوہ ٹینی روڈ سے موڈی روڈ سے شانتی نگر سے یہ مدرسے میں ضروری کیا ہے یہ مدرسے کون بول کے بنائے کہا سے رہی ہے وہ اس تادوں کو کیا کیا فیسلیٹی دیا ہے کتنے بچوں کو کتنی جگہ چاہیے وہ جگہ ہے سرکار سے طلب کیے یہ جگہ ہے حکومت کی ہونا چاہیے نہیں تو وہ حکومت ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ جا سکتے آسام بی آر جا سکتے مدرسہ بورٹ بن چاہیے کرنا ٹک مدرسہ بورٹ بن کے پھر بھی ایک وق بورٹ بن نہیں چاہیے وق بورٹ کے پاس جو پیسہ پڑا ہے جو پیسہ وق بورٹ کے علاوہ دوسرا کرنے سکتا ہے جو ویل فیر ہجاروں کو لکھوں کو میں جو پیسے کے آمدان نہیں ہے یہ ہر جگہ پہ دی نا ہے کھلے آم پہ دی نا ہے وہاں مانگ نا ہے وہاں پہ ریجسٹریشن بھی نہ کرے وہاں سے طلب کرنا ہے یہ جگہ ریجسٹر ہونا ہے تو کتنے عالم ہیں کتنے ملتلوے ہیں کتنے تمام شریعے ہیں یہ تمام کے نالج میں ہونا چاہیے آپ کی کیا ڈیمین ہے سر ابھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ نیشن چیئر پر سن آئے تھا اور اس نے ایس دیئے کمپلینٹ بھی درج ہوئی ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ کو انہوں نے نوٹیس بھی دیا ہے کہ وہ جا کے وہاں پر انویسٹی وغیرہ کرے تو ایس پوئنٹ آئیم آپ کی چاہتے ہیں کہ ریاستی حکومت کرے اس مدرسے کے بارے میں اور دوسرے مدرسے کے بارے جو ابھی اوڈی پی کا حال پچھلے دس دن کے پہلے جتنا بھی میڈیا یعنی جو بھی ایک پارٹی کا میڈیا چلتا ہے بولا لاؤ افیر ہوا کوئی مارا گیا چالیس گھنٹے میں پولیس تنڈا ٹیم اس کو ارش کری اس کو دالی اس کو کریمینل سے کرے اوڈی پی کے منگلور کے ابلی کے پورے تمام لوگ بولے انہیں کریمینل ہیں مسلمان کبھی نہیں بولا ایک ہندو مسلمان کے چاروں زندے کم عمر کے بچوں کو یکی کھاندے نہیں بولا کوئی کرناتک میں کوئی نہیں بولا کوئی میڈیا والا یہ NC PCR کے چیئرمن کو پتا ہونا چاہیے اور تمام میڈیا جتنا بھی چلایا جتنا بھی نیوز دالا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو بات ہے ذات کے بات اپنی دشمن گی کے بات نہیں ہے ہندو مسلمان ہندو مسلمان کی بات نہیں ہر ہندو اپنا دیوالی کا پھٹاسا نہیں پھوڑے اور سویٹ نہیں اپنا چراغ نہیں چل گئے یہ NC PCR کے چیئر پرسن نے جو ٹویٹ کیا ہے جس میں مدرسے کو افغانستان کے ساتھ جوڑا ہے کیا ان پر کانون ی مجھے کریم نمبر 316 بٹے 23 23 کا کل بنا ہے اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اس کے کٹھین تاریخے سے ہونا چاہیے وہ انویسٹیگیشن یہ نہیں کہ مسلمان اور مدرسہ پورا کر دیا کئی مدرسے ایسے ہیں اس میں بھی ہمیں لوگ آپ جیسے پوچھے اپنا بورڈ ہے فلا ہے تو پورے جم کے پورے ذمہ داریوں سے بچوں کو انگریزی تعلیم ہونا انٹرنیشنل سٹانڈر ہونا جیسے چیئرمن بولے وہ یہ انداز پہ پورا ہونا وہ ہماری ذمہ داری ہے سنگل پرسن آیا ہے سنگل پرسن آ سکتے ہیں سنگل پرسن جب آتے ہیں اسٹیٹ میں کمیشن ہے اسٹیٹ کا اپنا چائل ویلفیر کمیٹی ہے اور اسٹیٹ کا اپنا چائل پروٹیکشن کمیٹی ہے چائل پروٹیکشن کا اسٹیٹ آف کرنا ٹیک میں ان کے ساتھ لینا ہے ابھی انہوں ہی کرنا ہے ابھی انہوں جتنا خانون ڈالا سیکشن جی آٹ 42 42 میں بچوں کو اٹھا کے دوسرے سرکار کو دے دو انہوں ان کے پاس رکھے کہاں دے سرکار بولنے تو ہمیں رکھ لے گا وہی سیکشن 42 ہے ہمیں 200 بچہ نے 20,000 بچہ ہمارے سکول کھول کے ہمیں دیتے ہیں وہی خانون ڈالے تھے آپ سیکشن 31 میں چائل ویلفیر کمیٹی اس کا کیس چلائیں چل ویلفیر کمیٹی تو سٹیٹ کے ان کو ساتھی نہیں لیے اور سیکشن 75 کا ڈالے پنشمن دو جو بچوں کو ابیوز کرا جو بچوں کو نیگلیجنس کیا کون بولیں گے کہاں سے ابیوز ہے کہاں سے نیگلیجنس ہے کون بولے گا یہ آدمی جو چیئرمن کیے چیئرمن کو بھی سزا ہونا چاہیے ہمیں اپیل کریں گے پریم منیسٹر کو اس کو سسپین کریں یہ چیئرمن کو مدرسے کے لوگوں کو جو چیز ہے انٹرنیشنل سٹانڈرڈ نہ سہی غریب کا سٹانڈرڈ جو چیز بچوں کو دنیا کی دین کے ساتھ دنیا بھی ہو جاویں یہ لوگوں کو انٹرنیشنل سٹانڈرڈ کی علم دینا چاہیے ان کو ٹریننگ دینا چاہیے بیس یا پچاس بچوں کو یہ دو ٹیچر اس تار رکھنا چاہیے گارڈین رکھنا چاہیے وہ پیسہ کان سے آرہا ہے وہ دیکھنا چاہیے وہ پیسے میں حکومت کا حصہ مدرسہ اس انسٹیٹویشن ریجیسٹرڈ ہے جوینل ایک میں ریجیسٹرڈ ہے کون سے خانون میں ریجیسٹرڈ ہے کون سے اسکول کے پرمیشن لیا ہے کیا چلاتا ہے پیسوں کا سورس کا ہے وہ جاننے کے لیے کرناٹک کے علماء اکرام جائیسا اڑپی میں دوارہ بول رہا ہوں وہاں کے مسلمان جمع وہاں کا مسلمان مسلمان سے مطمئن ہے ایسے یہاں کے علماء اکرام جتے بھی کیوں نہیں ہوا